بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ وجدان وجدان آرٹ اکیڈمی اردو خطاتی کے لیسن نمبر فائف میں آزر ہوں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دال کور کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم رے کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بیرے بر جیم ری جار اس کے بعد سینرے سار اس کا پہلا حصہ آدھے کت کا مد بنا لیں مد کی طرح اور اس کے بعد یہاں پہ پورا کت رکھیں اوپر کی طرف سے نیچے آجائیں سینرے سار اس کے بعد سواد رے سار اور آئین رے ار آئین کا سار بنا دے نوک سے اس کے بعد توے رے تور جیسے طریقہ آپ لکھتے ہیں تو توے رے تور سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد فے رے فر فے کا وہی طریقہ اسی طرح سر بنائیں نیچے آئیں اور یہاں سے پھر جیسے سین کا سر کا آپ نے یہاں سے بنایا تھا اسی طرح ہی آپ نے تھوڑا سا اوپر جا کے پھر نیچے نوک سے ہو جانا ہے اس کے بعد کاف رک کر چھوٹا سالیب بنایا اور اس کے بعد جیسے ہم نے بر لکھا تھا اس کے نیچے ایسی لکھ دینا ہے تو یہ لر لکھا گیا اب اس کو میں ٹیڑا لکھ پناتا ہوں ہلکا سا اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں تو یہ کر ہو گیا اس کے بعد لر ایسی لکھا جائے گا صرف آپ نے اس کے اوپر یہ نہیں ڈالنا اور اس کے بعد میم ری مر اور ہی ری ہر ایسے ہی آپ بنا کے جیسے سر کا یہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر سے گول کر کے موٹا کر دیں اور اس کے نیچے ہی بنا دیں اس کے بعد نون رے نر جو اسی طرح لڑ کو گروپر کریں تو یہ نر پڑا جائے گا تو یہ رے ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ہم سین کا سر سٹارٹ کریں گے اس میں کافی لفظ لکھے گئے ہیں سب لکھا گیا سج لکھا گیا سر لکھا گیا اب اس سے آگے ہم بنائیں گے سد لکھا گیا اگر دو سین ساتھ میں لکھائیں ہوتے ہیں تو پہلا والا سین لمبا لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوک سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور کٹ کی طرف آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد دوسرا سین اس کے دو داند بنیں گے اور تیسرا راؤنڈ بنے گا اس کے بعد سین سواد سس اب جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمارے لفظ شارٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ ہم پہلے سے کور ہو رہے ہیں کچھ لفظ میں تو یہ انشاءاللہ وہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا سین سواد سس سین ٹوے ست تو یہ اسی طرح بنائیں اس کے بعد سین آئین سا دو داند بنا کے پھر تیسرا راؤنڈ کر دیں اس کے بعد تیڑی لائن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئین جب لفظ کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل ایسے ہوتی ہے ٹیڑی لائن لگا کے اوپر سے اس کو راؤنڈ کر دیں اس کے بعد سین فی صف یہ آپ نے اس کے تین داند بنانے ہیں کسی لفظ میں اس کے تین داند بناتے ہیں کسی میں دو بناتے ہیں وہ آپ کا آگے ساتھ ساتھ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد فی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر سے یہ راؤنڈ خالی ہوتا ہے جب فی لفظ کے بیچ میں آتا ہے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے سک اس کے بھی تین داند بنیں گے اور جسے فی کا سر ویسے ہی اور نیچے نون والا راؤنڈ اس کے نیچے ہم لگا دیں گے اس کے بعد دوسرا والا کاف سین کاف سک اب اس میں دیکھیں اس میں دو داند بنیں اس میں تین بنیں اس میں دو بنیں جیسے سا لکھتے ہیں اسی ہی لکھیں آپ اس کے بعد آپ نے اس کے آگے بنا دینی ہے بے کی شیئر اور ٹیڑی لیند اس کے بعد سین لام سل اس کے بھی دو داند بنیں گے جیسے سا لکھا جاتا ہے اسی شیئر میں بنا کے آپ نے نیچے اس کا راؤنڈ بنا لینا ہے اس کے بعد سین میم سم سین نون سن یہاں پہ دو داند بنیں میم کے ساتھ اور نون کے ساتھ تین داند بنیں گے سین واو سو اس کے بھی تین داند بنیں گے سین ہی سا اب یہی سو کو اگر ہم لمبے سین میں لکھنا چاہے تو وہ کیسے ہم لکھیں گے اسی طرح آپ نے اس کو آپ نے مرکل کو ٹیڑا کر دیں نوک پہ آ جائیں اور آگے آتے آتے آپ کت پہ آ جائیں تھوڑا سا اوپر اینڈ میں اور اس کے بعد آپ نے نیچے ہو کے اس کے نیچے باؤ بنا دینا ہے اس کے بعد سین ہی سا دو داند بنا کے تیسرا داند ہی کا آئے گا سا اس کے بعد سین یہ سی سین چھوٹی ہے سین دو داند بنا کے اوپر جانا ہے اور پھر یہاں سے چھوٹی ہے اس کے بعد سین بڑھئے اس میں سین کا سٹارٹ کمپیٹ ہو گیا آپ اس پر پریکٹس کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی